بسم اللہ الرحمن الرحیم سوئیہ بنانے کی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو آج ایک نئے طریقے سے سوئیہ بنانا دکھاتے ہیں تو اس چیز کے لیے سوئیہ بنانے کے لیے اس ریسی پی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا اور آپ نوٹ کرتے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی رکھی ہے چولان کیا ہم نے اور اس میں ہم ہم ایک کھانے کا چمچ اس میں گھی شامل کر دیں گے اور اس کے بعد یہ میلٹ ہو جائے گا تھوڑا گھی تو پھر یہ ہم نے آئل لے لیا آئل اس میں میلٹ ہو چکا ہے اور یہ ہم بھرے ہوئی سمجھیاں لے رہے ہیں یہ ایک کٹوری چھوٹی اس میں بھون لیں گے یہ ویسے تو پہلے سے روشٹڈ نہ روشٹڈ والی لیا ہم نے اسے تھوڑا فرائی کر لیں گے اور فرائی کر کے اس کو نکال لیں گے ہم یہ ہلکی بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے روشٹڈ کرنے تاکہ یہ جلے نہ سویں گے اور ہلکا ہی براؤن کرنا اسے اور یہ تقریباً ہو چکی ہیں ہلکی براؤن نظر آ رہی ہوں گے آپ کو اب اسے ہم نکال لیں گے یہ اب ہم نے ایک لیٹر دودھ لے لیا اور اسے بوائل کر لیں گے جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آگے آپ کو بتاتے ہیں پھر کیا کرنا ہے اب یہ دودھ دیکھیں بوائل ہو چکا اور یہ میں نے فل فیٹ دودھ لیا ہے اور بڑے مجھے کی ریسپی ہے کسٹڈ سویںیاں کہتے ہیں سے ایک مرتبہ بنائیں گے آپ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی گھر میں ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا دودھ بوائل ہو چکا ہے دیکھیں دودھ میں اچھا بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم جو سویںیاں روشٹ کر کے رکھی تھی وہ ہم شامل کر دیں گے اور اسے اب اس میں اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ ہلکی آنچ پری اور ساتھ ہی اس میں ہم ایک ہم نے کٹوری یہ چھوٹی سویںیاں کیلئے تھی ایک ہی کٹوری ہم اس میں چینی کی شامل کر دیں گے یہ ایک لیٹر دودھ ہے اس میں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے بوائل آنے دیں یہ اب دیکھیں بوائل آ چکا ہے اس میں بھی اب میں نے ایک کٹوری میں نے یہ دودھ لیا تھا اور اس میں میں نے دو کھانے کے چمچ یہ اسٹروبری کسٹڈ فلیور میں نے مکس کر کے اس میں رکھ لیا اور یہ اب اس میں ساتھ ہی ساتھ مکس کرتے جائیں گے اس کی مقدار کے مطابق آپ دیکھتے جائیں کیونکہ بہت زیادہ اسے گھاڑا بھی نہیں کرنا جتنی آپ کو مقدار چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں مکس کرتے جائیں یہ دیکھئے گھاڑا ہونا شروع ہو گئے کیونکہ آپ کسٹڈ نہیں بنا رہے ہیں آپ جو ہے یہ کسٹڈ سمائییں بنا رہے ہیں اس لیے تھوڑی مقدار اس کی اس میں شامل کرنی ہے دیکھئے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم دوسرے برطن میں ڈال کر دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے ہم رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں جب نورمل یہ روم ٹمپریچر میں آ جائے اس کے بعد پھر اسے فریج میں رکھ دیجئے گا پھر اس کے بعد نیکسٹ آگے کیا کرنا ہے پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں یہ لیں آپ کو کسٹڈ سوئیاں ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ایک مرتبہ بنائیے گا آپ کو ضرور جو ہے یہ ریسپی پسند آئے گی بڑے مزے کی ریسپی ہے ویسے تو سوئیاں ہم گھر میں بناتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سے ضرور ایک مرتبہ ٹرائی کیجئے گا یہ ایک الگ سے ہی اس کا سلیور آپ کو ملے گا دیکھیں 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 آ sport یہ لیجیجی آپ کا فروٹ کسٹڈ اسے کسٹڈ سمیئے کہتے ہیں یہ آپ کا تیار ہے ایک مرتبہ ضرور بنائیے انشاءاللہ آپ کوئی ریسے بھی بہت پسند آئے گی بہت ذائقے دار ہے اور بہت مزے کی ہے خاص طور پر بچوں کو بڑی پسند دیئے اس کی مجھے کافی فرمائش آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ ریسے پی آپ لوگوں کو بنا کے دکھائی اور چلیے پھر اب آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ملیں گے جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کا لنک دوسرے بہن بائیوں کو بھی شیئر کریں اور کمیٹس میں آپ اگر کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں باقی اپنا خیار رکھیں دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ راجہ کے کچن میں ایک نئی ریسے پی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ موسیقی